اسلام علیکم ہماری ریسپی ہے چاول کی کھیر اور اسے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو چلو دیکھ لیں گے کیس طرح بنی گا تو سب سے پہلے ہم نے اپ لیا ہے ون فورت کپ چاول بہت زیادہ لمبا چاول نہیں ہے جو کھانے میں استعمال کرتے ہیں وہی چاول ہے تو سب سے پہلے ہم اسے اچھے سے دھو لیں گے دھونے کے بعد اسے ہم پندرہ سے بیس مرد تک اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں یہ اچھے سے پھول جائے گا اب یہاں پہ میں نے دیتھ لیٹر دودھ کو گرم کر لیا ہے دودھ میں وہ بالا آ گیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چاول جو ہم نے بھگا کے رکھا تھا اسے ہم کو پکانا ہے جب تک کہ دودھ پک کر آدھا نہ ہو جائے تو بیچ بیچ میں ہم تھوڑی تھوڑی دیر پہ اسے چلا دیا کریں گے اس طرح سے تو یہاں پہ تقریباً چودہ سے پندرہ منٹ ہو گیا پکتے ہوئے اور دودھ کافی پک چکا ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ون فورت کپ ملک پاورڈر ملک پاورڈر ڈالیں سے اس کا ٹیسٹ کئی گناہ بڑھ جاتا ہے یہ بلکل ماوے کا کام کرے گا تو اس طرح سے ہم دودھ ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں گے ساتھ ہم ڈال دیں گے دو ٹیبلی سون دودھ جس میں میں نے پندرہ سے بیس دھاگے کیسر کے بھگا کے رکھے تھے اور ساتھ ہم ڈال دیتے ہیں ڈرائی فروٹس جس میں کاجو بادام پیس تھا اور اسے میں نے مکس ہی جار میں ڈال کے دردرہ پیس لیا تھا تو آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو ڈرائی فروٹس بسند ہے ٹھیک ہے اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے شگر کیونکہ ابھی ہم نے اس میں شگر نہیں ڈالا تھا تو میں ہم پہ تقریباً آدھا کپ شگر ڈال لئے ہوں اب شگر کو ملٹ ہونے تک ہم پکا لیں گے تو اس طرح سے ہم چلاتے رہیں گے ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں 1.4 ٹیسپون الاجی پاورڈر تو یہاں پہ الاجی پاورڈر ڈال کر میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور ایک منٹ مزید پکا لیا ہے اب یہاں پہ ہماری خیر بن کے تیار ہو گئی ہے اس سے زیادہ ہمیں نہیں پکانا ہے جب یہ تھنڈا ہوئے گا تو اور بھی گاڑا ہو جائے گا تو گیس کے فلم کو آف کر دیتے ہیں اور اسے نیچے اتار لیتے ہیں اب اسے ہم اس طرح سے چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں نکال لیں گے آپ اسے تھنڈا یا گرم دونوں طرح سے کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوئی ہے تھوڑا سا ہم پستا سے گانش کر دیں گے اور اوپر تھوڑا سا کیسر کے دھاگے ڈال دیں گے تو آپ ایک بار اسے ضرور ٹرائی کریں دعا ہمیں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملیں بھی ایک اور ریسپی کے ساتھ